بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جعفر بنیار اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفر بنیار یوٹیوب چینل ناظرین گزشتہ چینل روز سے پاکستان کے سوچل میڈیا پر دو پیار کرنے والوں کی کہانییں جو ہے داستان ہیں وہ بڑی ہائلائٹ ہو رہی ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے میرے جو چینل کو دیکھنے والے ہیں یورپ میں کینیڈا میں امریکہ میں یوکے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا مجھ سے فون کیا کہ آپ اس بہادر لڑکی کی اس بہادر لڑکی کی ہمیں داستان بتائیں جو اس دور میں ایسے شخصے جس نے شادی کی جو معذور ہو چکا تھا لیکن اس نے بہادری کا مظاہرہ نہ صرف خود کیا بلکہ اپنے شور کو بھی حمد دی اب کو بتاتا چلوں کہ داؤد اور سنہ یہ لاہور کے دو پیار کرنے والے ہیں سنہ جس نے داؤد سے شادی کی اس وقت جو داؤد ایک حادثہ میں اپنی دونوں ٹانگیں اور ایک ٹانگ اور دونوں بازو کھو چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اسے نہ صرف شادی کی محبت کی اور اس وقت وہ اچھی زندگی گزار رہی ہے اور آج میں ان کے گھر پہنچا ہوں ان سے بات کروں گا سنہ سے پوچھوں گا کہ مشکل بڑا مشکل وقت ہوتا ہے خدا نہ خاصہ جس طرح وہ لیکن وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں داؤد سے بات کریں گے داؤد سے جانے کی کوشش کریں گے وہ کہا ڈیس آر تو نہیں اپنی زندگی سے خوش ہیں اور آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسی زندگی بزار رہے ہیں داؤد سے پوچھیں گے موسیقی 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 اگر یہ بچہ ہمت پر ہاتھ جائے گا تو یہ نہیں بچ سکتا نائنٹی پرسنٹ چاند سسکیر نہیں ہے بچنے کے جو دس پرسنٹ ہیں وہ بھی اس کی ہمت پر ہی آئیم ہے اگر یہ بچہ ہمت پر ہاتھ جائے گا تو یہ نہیں بچ سکتا کہ میرے سامنے کسی کو رونے بھی نہیں دیتی کہ یہ سامنے رونے بھی نہیں ہے بہت سکنے کیڑھنے والی کھیلنے والی باتیں کرتے تھے کوئی دوکٹر بناند آجاتی تھے تو اس کو میرے سامنے بات نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ باہریں چلے رہائے ہیں ہم بلی آئیوں میںی بات کریں کہ ان کا پوش ہوتی ہے کہ کھو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا یہ ابھی تک نہیں میرا ساتھ چھوڑا ابھی تک میرے ساتھ ہی ہے ان کے کوئی بی ایسی نہیں کرتا ہے جو اس نے کرتی تھا ہے ان کے ہوسپیٹل میں میرے ساتھ ہی ایک تڑکا ہے ایڈمیٹ تو میرے سے دو دن بعد ہی رہا ہے لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی نا اکنگلی کاٹ دی لئی اس کو نیتر کر لیاتی تھی وہاں پہ اس کا پتہ ہوگی رہا کر رہے اس کے پاس کرتی تھی جب اس کی اکنگلی کاٹ دی گئی تو اسے چھوڑ کے چاہیے اس کو منگلی بھی ہوئی میں نے دیکھا کہ بیا تو یہ حال ہے تو مجھے بتانی ایکسیٹ کریں یا نہ کریں جین بدرجے یا بھی اتنی ہے کہ میں ہی اپنے فیصلے پر ٹکی جسے کا میری زندگی آپ کو میری زندگی کے ساتھ ایسے ہو گیا تو پھر چون شوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں چھوڑ کے آپ کو جنہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں گی اپنی زندگی کو صدح ہوں گی جیسی بھی آپ کے ساتھ اللہ جب بلکل محبت کی داستانے تو آپ نے بہت سنی ہوں گی لیکن ایک ایسی محبت جس نے دنیا میں نئی مثال قائم کر دی ہے لاہور کی ایک بہادر بچی جس نے شادی کی ایسے نوجوان سے جو اپنے دونوں بازوں سے محروم ہیں جو اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہیں ایک افسوسناک واقعہ آیا جس میں اس کو اپنے دونوں بازوں اور ایک اپنی ٹانگ ہونی پڑی میں اس وقت اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں اس لڑکے کے ساتھ موجود ہوں اس بچی کے ساتھ موجود ہوں جنہیں بہادی کی مثال قائم کی اور محبت کی نئی جو ہے داستان رقم کی ہم ان سے بات کریں گے آپ تائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ کیسے واقعہ پیش آئے جی گھر میں کام ہو رہا تھا تو پاپا نے کہا بیٹا ہے وہ لوہے کا انگلارنگ ٹیپ روڈ ٹیپ پاپا نے کہا یہ اس کو چھت پہ اوپر رکھ دو تو میں وہ چھت پہ رکھ رہا تھا اوپر کو کھینچ ہے تو مین تاروں کے ساتھ اس میں جو واقعہ پیش ہے آپ کی دونوں ایک ٹانگ چلی گئی دونوں بازو چلے گئے یہ نوجوان تھا جس نے سارا واقعہ سنایا اب میں بات کروں گا اس بچی سے جس نے شادی کی اس صورتحال کے باوجود جبکہ ان کے گھر والوں نے منع کیا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا رشتے داروں کو چھوڑ دیا اس نوجوان کے لیے یہ بچی ہے میں ساتھ موجود ہم ان سے بات کرے گا آپ تائیے گا کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کی اب کیسے موجود ہو رہے ہیں مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے داود کے ساتھ رہ کر اور میں داود صاحب کے ساتھ بہت خوش ہوں ٹھیک ہے تو یہ بتائیے گا کہ گھر والے آپ کو منع کرتے رہے رشتے دار منع کرتے رہے تو مشکل پیش نہیں آ رہے ہیں اب تو نہیں کیونکہ مجھے ماما پاپا مل گئے ہیں اور اس کے علاوہ میرے جو باب ہیں انہوں نے مجھے منع کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم ساری زندگی کیا کرو گی کہ داود کے ساتھ یہ حادثہ بیش آیا اس کی تم حالت خود ہی دیکھ رہی ہو تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے بس اس کے ساتھ ہی شادی کروانا ہے آپ اس سارے واقعے جاننے کے بعد آپ نے شادی کی اور اب یہ بتائیے کہ آپ خوش ہیں اپنی زندگی سے جی بہت خوش ہوں میں اور بہت اچھی ہماری زندگی گزر رہی ہے ایک دوسری جی بالکل آپ نے سنہ کی بھی بات سنی داود کی بھی بات سنی سنہ بڑی بہادر لڑکی ہے اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جس حالت میں بھی ہے اللہ کی یہ مرضی تھی اور میں ساری عمر داود کا ساتھ نباؤں گی داود کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ سنہ کی تعریف کرتا ہے سنہ بڑی بہادر ہے اس وقت اس نے مجھ سے شادی کی جب اپنے جو ہے دور ہو گئے سنہ کے گھر والوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اس کے ساتھ منظور نہیں تھا لیکن سنہ نے شادی کی ویورز یہ تھا میرے آج کا پروگرم کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس بہادر جوڑے کی مثال دنیا کو دکھائی جائے پوری دنیا لوگ دیکھیں کہ کس طرح آج کے دور میں محبت کرنے والے ہیں ویورز میرے چینل کو سبسکر